آج تک کا گاؤں کنیکشن ہے اور آپ سب کو میں آج تک کا گاؤں کنیکشن ٹیم کی اور سے دیوالی کی ڈھیر ساری بڑھائیاں دیتا ہوں کوشش کر یہ کہ اس دیوالی کوئی نیا سنکلپ لیں اور میں تو تھوڑا مطلبی ہوں تھوڑا سا سیلفش ہوں یہی چاہوں گا کہ آپ یہ سنکلپ لیں کہ اس سال گاؤں سے اپنا کنیکشن مضبوط کریں گے گاؤں ہو کے آئیں گے گاؤں میں کچھ اچھا چکھیں گے گاؤں کی باتوں کا آنند لیں گے گاؤں کی جو مشری ہے اس میں خود ہی گھل جائیں گے نمسکار میرا نام ہے نیلیش مصرہ آپ دیکھ رہے ہیں آج تک کا گاؤں کنیکشن بندیل کھنڈ علاقے میں لٹھ مار دیوالی منائی جاتی ہے سب کے بس کی نہیں آئیں گے اس میں ایک دیواری نرتے ہوتا ہے جس میں دھولت کی تھاپ پہ لوگ ناشتے ہیں اور لاتھی بھانچتے ہیں پہ ایسی جو لٹھ مار دیوالی ہے وہ میں درشک کے طور پہ دیکھنا زیادہ پسند کروں گا فلال چلتے ہیں ان جامبازوں کے بیچ اور ہم بھی تھوڑا آنند لیتے ہیں اس لٹھ مار دیوالی کا ہاتھوں میں لاتھیاں کمر میں پھولوں کی مالا اور پیر میں بندھے گھنگرو باندھ رہے ناچ رہے یہ نوجوان بندیل کھنڈ کے اس دیوارین رت پرمپرہ کا حصہ ہے جو یہاں کے گاؤں کی پہچان ہے نگاڑے اور ڈھول کی تھاپ پر جھوم رہے یہ نوجوان یوپی کے ہمیرپور کے رہنے والے ہیں یہ نوجوان بندیل کھنڈی نرد دیواری کھیلتے ہوئے پرمپرہ گت ڈھنگ سے دیپوٹ سم منا رہے ہیں اس دیوارین نرد میں لٹھ کلا کا بہتری نمونہ پیش کیا جاتا ہے ویر رس سے بھرے اس نرد کو دیکھ کر لوگ جوش سے بھر جاتے ہیں یہاں تیوہار بڑے اتسائی اور دھوم دھان سے منایا جاتا ہے چونکہ اس میں لٹھیوں کا پریوگ بھگوان سری کرفن کے سمجھ سے ہی اپنے گوال بالوں کو یدھ کلا میں پارانگت کرنے کے لیے یہ بہوستہ دی تھی اور اسی سنسکرتی کو بناتے ہوئے آج بھی بندیل کھنڈ میں لٹھیوں کی پرمپرہ جو دیوالی کے بیچ میں منائی جاتی ہے وہ میں یدھ کلا کوشل اپنا ایک سنسکرتی ہے بندیل کھنڈ کا پرمپرہگت لوگ نرطے دیواری کی دھوم یوپی کے ساتھ ساتھ پورے دیش میں نرطے میں جمناسٹک کی طرح ان نوجوانوں کے کرتب واقعی غزب کے ہوتے ہیں دیواری ڈانس کی تھاپ ان میں اس قدر جنون بھر دیتی ہے کہ بچوں سے لے کر بوہے تک تھیرکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لال ہری نیلی پیلی بھیش بھوسہ کے ساتھ جب یہ لوگ لاتھیاں بھانچتے ہیں تو دیکھتے ہی بنتا ہے دیواری کے موگے پر دیواری نرطے بندیل کھنڈ کے باندہ مہوبا چطرپوٹ جالون جہاں سے للیتپور اور ہمیرپور زیلوں کے ہر گلی چوراہوں اور گاؤں میں دیکھنے کو ملتا ہے بندیل کھنڈ میں دھنتیرس سے لے کر دیپاولی کی دوچ تک گاؤں گاؤں میں دیواری نرطے کھیلتے نوجوانوں کی ٹولیاں گھومتی رہتی ہیں بندیل کھن کے ہر تیوہاروں میں ویرتا اور بہدوری درشانی کی پورانی روایت ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ویرتا کے ساتھ دیپوٹسو منانی کی یہ نوٹھی پرمپرا صرف اسی علاقے کی دیواری میں دیکھنے کو ملتی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس دیواری رتی میں صرف ہندو ہی نہیں بلکہ مسلم بھی پڑھ چڑھ کر حسطہ لیتے ہیں ناہی دنساری ہمیرپور آج تا آج سے ایک سال پہلے پردھان منتری نریندر موڈی نے آدرش گرام یوجنا کی شروعات کی تھی اس کے انترگت سانسدوں کو ایک ایک گاؤں کو گود لینا تھا اور اس کی دیکھ بھال کرنی تھی اس کا پالن پوشن کرنا تھا انہیں آدرش گاؤں بنانا تھا ہم آپ کو لے چل رہے ہیں سویم پردھان منتری کے آدرش گاؤں جیابور جو کی بنا رہا ہے اس کے پاس ہے وہاں پر اس بار دیواری کا رنگ کچھ اور ہی ہے پچھلے ایک سال میں وہاں بہت سارے بدلاؤ آئے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس بار دیواری میں پچھلی بار کی دیواری سے کیا نیا ہے کیا الگ ہے ہر طرف خوشیوں کا ماحول ہے کہیں پھوٹ رہے ہیں پٹاخے تو کہیں دھول نگاڑوں کی تھاپ پر ناچ رہے ہیں نوجوان کہیں رنگولی سے گھر کو سجا رہی ہیں مہیلائیں تو کہیں شہنائی سمرات اسطاد بسم اللہ خان کے دھن پر منتر مگد ہیں گاؤں والے یہ نظارہ ہے وارانسی کی گاؤں جایپور کا وہی جایپور جسے پردھان منتری ناریندر موڈی نے ایک سال پہلے گود لیا تھا آدرش گرام یوجنا کے تحت گود لیے گئے اس گاؤں کی تصویر ایک سال میں پوری طرح سے بدل چکی ہے سال پورا ہونے کی خوشی میں پورے گاؤں میں پٹا کے پھوٹ رہے ہیں گاؤں کے جن دن منا رہے ہیں اور گھر گھر انگولی بنا رہے ہیں اور ان کے ان کے بھکاس کے لیے ہم لوگ بہت ہم لوگ خوشی ہیں قریب ایک سال پہلے ساتھ نوومبر کو پردھان منتری موڈی نے اس گاؤں کو گود لیا تھا ایک سال ہونے کی خوشی میں گاؤں میں پچھلے ایک ہفتے سے دیوالی منائی جا رہی ہیں لوگ چھٹیاں لے کر اپنے گاؤں جشن منانے آئے ہیں دیوالی کے ساتھ ساتھ گاؤں کے گود لینے کے سال بھر پورے ہونے کی خوشی میں مہینے بھر پہلے سے ہی جائیپور گاؤں میں تیاریاں شروع ہو گئی تھی کمہار چاک پر مٹی کے دیئے بنانے میں جھٹے تھے تو گاؤں کے نوجوانوں نے ہاتھ میں جھاڑو تھاملی تھی ساتھ نوومبر کو گاؤں میں دھوم دھام سے گورب دیوست منایا گیا دیوالی سے پہلے ہی گاؤں میں دیوالی کے پٹاہ پھوٹ رہے تھے دیپوں سے پورے گاؤں کو سجایا گیا تھا 365 دن پورے ہونے کی خوشی میں پورے گاؤں میں 365 پیڑ لگانے کے ساتھ 365 لٹر دودھ کی کھیر بنائی گئی تھی ایک طرف دیوالی کا جشن ہے تو دوسری طرف گاؤں کو سوویدھاؤں کی سوغات ملنے کی خوشی ایک سمائنے گاؤں سے آدرش گاؤں بنے جایپور میں سال بھر میں شہر جیسی سوویدھائیں ملنے لگی ہے ڈاگ گھر بینگ کی سوویدھاؤں کے ساتھ ساتھ پکی سلکوں نے گاؤں والوں کی زندگی بدل دی ہے دیوالی کسی ایک دھرم ایک سمدائے کا تیوہار تھوڑے ہیں یہ تو دیش کا تیوہار بلکہ میں تو کہوں گا کہ جتنے تیوہار ہوتے ہیں سب کسی ایک دھرم کے تیوہار نہیں ہونے چاہیے کرسماس آنے والا ہے اس میں ہر دھرم ہر سمدائے کے لوگ بڑھ چڑ کے خوشی خوشی حصہ لیں گے اور عید میں سے وہیں میں ہر سال کھاتا ہوں اسی طرح دیوالی کے خوشیاں سب کی ساجی خوشیاں ہیں بھارتی ہیں کیوں اترا کھنڈ کے رشکیش میں تو ودیش سے سیلانی آئے ہوئے ہیں دیوالی کا آنند لینے اور ان کا سندیش وشوشانتی کا ہے کتنا پیارا سندیش ہے چلیے ملتے ہیں ان لوگوں سے دیوالی کو لے کر ودیش سے آئے سیلانیوں میں بھی غزب کا کریز دیکھنے کو مل رہا ہے اترا کھنڈ کے رشکیش میں اترا کھنڈ کی تلاش میں آئے سیلانی رنگولی بنا کر وشوشانتی کا سندیش دے رہے ہیں اسرائیل، ایران، ارجنٹینہ، سپین، فرانس اور نیوزلنڈ سے آئے ودیشی دیوالی کو اپنے انداز میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ یہاں کے گاؤں میں بھی جا کر دیوالی کے رنگ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے چھہلا گاؤں میں دیوالی پورے جوشو خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے اترا کھنڈ کے قیدارنات مندر میں دیپوٹس سب کا آئے جن کیا گیا ہے دیش ویڈیش سے آئے سیلانی دیپوٹس سب کو بڑے ہی اتصاہ سے منا رہے ہیں رشکیش سے وینا کھرانا کے ساتھ آج تک دیواروں میں تو اب پرداخے چھڑاتا نہیں بہت بہت سالوں سے لیکن آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے آج وہ دن ہے جب طبیعت بھر کے آپ پرداخے چھڑائیں گے کوشش کریے گا کہ تھوڑا سیم رکھے کہ اوروں کی زندگی دوگھڑ نہ ہو جائے جو پیٹس ہوتے ہیں پالتو جانور ہوتے ہیں ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے پٹاخوں سے چھوٹے بچے ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے جو تین چار مہینے کے پانچ مہینے کے بچے کوشش کرے گا آپ کی خوشی ان کے لیے تکلیف نہ بن جائے لیکن آپ خوشی ضرور منائیے گا اور پٹاخوں کی بات چلیے تو میں آپ کو لے چل رہا ہوں پششم بنگال جہاں پر پٹاخوں کا گاؤں ہیں دکشین 24 پرگنا زلے میں ایک ایسا گاؤں جہاں پر نرنتر بہت سالوں سے پٹاخیں بنتے آ رہے ہیں تو دیوالی کا اور پٹاخوں کا کیا ہے گاؤں کنیکشن دیوالی کا جشن بینا پٹاخوں کے ادھورہ ہے آسمان میں روشنی بکھیڑتے یہ پٹاخیں اندھیرے پر پرکاش کے جیت کے ساکشی ہیں یہ پٹاخیں جہاں ایک اور لوگوں کو رومانچت کرتے ہیں بہن دوسری اور ہزاروں لوگوں کے لیے روزی روٹی کا جگار دی پششم منگال کے دکشن 24 پرگنا میں کئی ایسے گاؤں ہیں جو پوری طرح سے ان پٹاخوں کے بزنس پر نربھر کرتے ہیں خاص طور سے چمپاہٹی اور نونگی گاؤں میں بنے پٹاخوں کی دیماند کولکاتا بیہار اور جھارکھن میں سب سے زیادہ ہے پٹاخوں والے اس گاؤں کی کہانی بہت روچک ہے کچھ سال پہلے تک گاؤں کے لوگ کھیتی پر نربھر تھے گاؤں کی مٹی اچھی نہیں تھی لہٰذا سال میں ایک بار چاول کی ہی کھیتی ہو پاتی تھی باقی وقت یہاں کے لوگ خالی رہتے تھے قریب دس سال پہلے ان لوگوں نے پٹاخیں بنانے کا کام شروع کیا کام چل نکلا دیکھتے ہی دیکھتے علاقے میں ہی نہیں پورے دیش میں اس گاؤں کے بنے پٹاخوں کی مانگ ہونے لگی پٹاخوں کے کاروبار نے گاؤں کے لوگوں کو مالا مال کر دیا ہے کام بڑھا تو گاؤں کے لوگوں کا جیون انسطر بھی سدھرنے لگا صرف دس سالوں میں اس گاؤں کی تصویر بدل گئی ہے گاؤں کے لوگ چاہتے ہیں کہ سرکار انہیں آرثک مدد کرے تاکہ وہ اپنے پٹاخوں کے بزنس کو انٹرنیشنل پہچاند دلا سکیں منوگیا لویوال کے ساتھ پرسین جیت ساہ دکشن چوبیس پرگنا آج تک گاؤں سے اپنا کنیکشن جاری رکھیں گے جو ٹی وی پہ چل رہا ہے اور اخبار پہ گاؤں کنیکشن اخبار کے مادیم سے وہ ساری باتیں جو ہم ٹیوہاروں کے بات بھی کرتے ہیں اور ٹیوہاروں کے پہلے بھی وہ کرتے رہیں گے پھلال آج کوشش کریے گا کہ اپنا ٹیوہار اچھے سے منائیں پیار سے منائیں جو مٹھائی نہیں کھاتے ہیں وہ بھی تھوڑی سی مٹھائی چکھ لیں اور جو کھاتے ہیں وہ تو دبا کے کھائیں آپ سب کو ایک بار پھر سے دیوالی کی دھیر ساری بدھائیاں میں چلتا ہوں آپ اور ہم ایک ساتھ بنائے رکھیں گے اپنا دعا کریں موسیقی